اسلام علیکم ویلکم ٹو فیضامنا فوڈز آج ہم بنا رہے ہیں آلو مطر گوشت اس کے لئے ہم نے تین پاؤ مطر لیا آدھا کلو آلو آدھا کلو مطر ایک پیالی گی دو ٹی سپون ادرکا پیسٹ دو پیاس ایک پیالی دھئیں دو دماتر ہاف ٹی سپون کالی میٹج ہاف ٹی سپون گرم مسالہ دو ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پیسہ دنیا ایک ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ایک گٹھی لسن کی اور گارنش کے لئے ہری مرچے اور ہرا دنیا سب سے پہلے ہم گوشتہ لیں گے لسن ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اب ہم اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے دس منٹ کے لئے ہم نے اس کو دس منٹ پریشر لگانا ہے سب سے پہلے گیر ڈالیں گے اب ہم پیاز ڈالیں گے گوشت کو ہم نے دس منٹ کے لئے پریشر لگا دی ہے اب ہم مسالہ تیار کریں گے پیاز فرائی ہو رہا ہے اب ہم اس میں ادرک ڈالیں گے دو ٹی سپون ہم نے ادرک لی ہے اور ہم اس کو براؤن کن لیں گے ہم نے گریوی والا سالن رکھنا ہے پیاز براؤن ہو چکے اب ٹی سپون ہم سپون نمک ڈالیں گے اب ہم مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم نے گوشت میں ڈالا تھا ایک ٹی سپون مسالے میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو نورمل آنچ پہ رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ نورمل آنچ پہ اور دائی کا پانی خوشکونے تک اس کو نورمل آنچ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دس منڈ ہو چکے ہیں دائیں کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکے اب ہم اس میں گوشٹ آلیں گے اور اس کو ہم نے دس منڈ اچھی طرح سے بھون لینا ہے دائیں کے مسائلے میں گوشٹ کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لی ہے اب ہم اس میں مطر ڈالیں گے اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لی ہے اب ہم اس میں جہنی ڈالیں گے جہنی کو ہم نے سٹین کر لی ہے ایک گلاس جہنی ڈالیں گے جہنی ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے آلو اور مطر گلنے تک مطر گل چکے اب ہم اس میں کالی مرچ اور گرم مسائلہ ڈالیں گے کھری مرچے ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں آج کی ہماری رسپی تیار ہے اب ہم اسے ڈش میں ڈالیں گے آج کی ہماری رسپی تیار ہے علو مطر گوشت گریوی والا سالن آپ ٹرائز اوٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ حافظ